اسلام علیکم ناظرین ناظرین گرامی میں ہوں کامی ملک اور آپ کو ٹرنڈنگ پوائنٹس کی کو اور ویڈیو میں خوش شام دیئیت موزہ سامین آج بروز اتوار پپل لیبریشن آرمی نے بھارتی فوجیوں پر بدترین دو حملے کیے گئے اور یہ حملے اتنے خوفناک اور خطرناک تھے کہ بھارتی فوجیوں کے ایک مطبع پھر لاشیں بچ گئیں ایک حملہ لداخ کے اندر اور دوسرا حملہ آرونچل پردیش کے اندر سامنے آیا اس حملے کی بیچے اصل میں بھارت کو کیا میسی دیا گیا کن کن علاقوں کو نشانہ بنایا گیا اور جین اپنی فوج کو کون سے نئے آرڈرز دیئے ہیں تمام تر صورتحال اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے ویڈیو کی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا نیس ہماری ویڈیو کو لائک کمٹ کر کے سوشل میڈی اکاؤنٹس پر شیئر کریں کمٹس بوکس میں پاکستان آرمی، والکی ٹوپ جنسی آئی ایس آئی اور گونام ایروس کے نام کا سلام کمٹس روڑ کریں پیارے دوستو صورتحال بھارت کے لیے آج کے دن مزید خراب ہو گئی ہے چین کی جانب سے اور چینی فورسز کی جانب سے دو بڑے اہم اور خطرناب قسم کے حملے سامنے آئے ہیں سب سے پہلے حملہ تو لداخ میں سامنے آیا جہاں پر چینی فوجیوں نے مزید آگے بڑھنے کی کوشش کی اور بھارتی فورسز نے روکنے کی کوشش کی اور بڑا تصادم ہوا جانی اور مالی نقصان بھارت کا سامنے آیا ہے دس سے پندرہ فوجی لداخ کے اندر مزید آج جہنم واصل کر دئیے گئے ہیں اور مزید چوکیوں پر قبضہ مزید علاقوں کی اوپر آج چین کی جانب سے قبضہ سامنے آیا ہے اپنے دماغ دیکھنے اور سننے والوں کو میں یہ بھی آگاہ کرتا چلوں کہ بھارت کے اندر کالیک اہم قسم کی میٹنگ ہوئی تھی کس طریقے سے بپن راوت اور موڈی کی درمیان لڑائی ہوئی اور اس کے بعد بھارتی فورسز اور بپن راوت نے چین کی خلاف لڑنے سے مکمل طور پر انکار کر دیا بھارتی فوج اور بھارتی حکومت کی درمیان پھوٹ پڑ گئی ہیں بھارتی فوجر کہنا یہ ہے کہ ہم چین کی خلاف لڑ نہیں سکتے تمام کے تمام علاقے چین کے حوالے کر کے اپنی جان چھڑوائی جائے علاقے موڈی اس بات پر اضامان نہیں ہے کل ہوئی میٹنگ میں بھی اس بات پر غور و فکر کی گئی ہے پیارے دوستو بھارتی فوج پہلے ہی چین کے خلاف لڑنے سے انکار ہو چکی تھی اب بھارتی چیف نے بھی چین کے علاقوں کے بارے میں بیان دے کر مکمل طور پر چین کی حمد اور حوصلے کو بڑھا دیا ہے پیارے دوستو لڈاخ میں پچاسی پرسنٹ کا علاقے سکت چین کی قبضے میں ہیں مزید پندرہ پرسنٹ کے علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے آج چین کی فورسز نے مزید وہاں پر پیش قدمی اور ڈیویلپنٹ کی گئی ہے جس میں یہ جھڑپ سامنے آئی ہے اور بڑا جانی اور مالی نقصان ہوا ہے اور اس کے علاقے دوسری اہم خبر یہ سامنے آئی ہے کہ معاملہ مزید خراب اروناشل پردیش کے اندر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اروناشل پردیش کی سترہ ہزار اونچی فٹ بلند چوٹی کے اوپر چین کی فورسز کے چڑھنے کا سلسلہ ابھی بھی شروع ہے لیکن اروناشل پردیش کے اندر جو شہر چین کی جانب سے قائم کیا گیا ہے اور جن کی سیٹلائٹ تصاویر دنیا کے سامنے رکھی گئی ہے پیارے دوستو آج چین کی فورسز نے مزید علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے مزید پیش قدمی کیا اور وہاں پر بھی خطناک قسم کی جڑپ ہوئی ہے اور یاد رہے کہ ہم آپ کو بار بار کہہ رہی ہیں ٹرنڈنگ پوائنٹس کے پلیٹ فارمز ہم آپ کو اگاہ کر رہی ہیں کہ اروناشل پردیش کسی صورت بھی بھارت آج سے نہیں جانے دینا چاہتا لیکن جو اس وقت صورتحال ہے چین رکنے والا نہیں ہے چین نے مزید دو لاکھ تازہ دم فوجی دستے اروناشل پردیش کے سامنے پہنچا دیا ہیں اور مزید جنگی ساز و سمان پہنچا کر بھارت کو میسے دیا ہے کہ علاقے ہمارے حوالے کرو ورنہ خطناک جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار ہو پیارے دوستو اب اصل میں بھارت کے پسینے چھوٹ چکے ہیں بھارتی فوج لڑنے سے انکار ہے بھارت کے پاس لڑنے کے لیے ٹکنالوجی موجود نہیں بیس دن کا جنگ کا ساز و سمان ان کے پاس موجود ہے اسی وجہ سے اسی تمام صورتحال کو دیکھتو یہ بھارتی چیف کئی مرتبہ میٹنگ میں مدی کو کہہ چکے ہیں کہ آپ سبر اور تحمل سے کام لیں چین کے خلاف اگر ہم اعلانیں جنگ کرتے ہیں تو ہماری کئی ساری ریاستے چین توڑ دے گا وہ علاقے چین کا دعوت چین کرتا رکھا گیا وہ تو وہ ہر صورت واپس لے گا ساتھ وہ اپنا ہمارے علاقوں پر بھی قبضہ کر لے گا ہمارے لئے بہتر یہ ہوگا کہ ہم وہ تمام علاقے چین کے حوالے کریں اور مذاکرات کے ٹمل پر بیٹھ کر اپنی جان چھڑوائیں لیکن مدی کو بار بار ملنے والی انفارمیشن اب مدی کو مزید پھڑکا رہی ہے پیارے دوستو اراناچل پردیش کو مدی ڈفینڈ کرنا چاہتا ہے مدی کا کہنا یہ ہے کہ اراناچل پردیش میں 26 شہر ہیں اور یہ بہت بڑا علاقہ ہیں اور یہ تقریبا پچھلے بہتر سال سے مدی اور اس کے علاوہ بھارت کے قبضے میں ہیں اس پر بھارتی راج کا رہے گئے اب جب چین نے اس علاقے کو واپس لینے کے لئے اپنی فورسز کو روانہ کیا گئے بھارتیوں کو شدید مرچے لگ رہی ہیں بھارتی میڈیا کے اوپر بھارتی فوجیوں کے علاقت کے بارے میں آج ایک مرتبہ پھر کسی قسم کی کوئی خبر نشر نہیں کی گئی ہے پیارے دوستو پروز اتوار آج دو پڑے حملے بھارتی فورسز کے اوپر ہوئے اور دو حملے ایک ایسی جگہ پر سامنے آئے ہیں جہاں پر بڑا تصادم ہو سکتا ہے لیکن یاد رہے اب تک جتنے بھی حملے کیے گئے ہیں وہ پہل چین نے کیے ہیں بھارت کی جانب سے خود کو ڈیفینڈ کرنے کا سلسلہ مسلسل جاری ہے بھارت ابھی تک جین کے معاملے پر اٹیکنگ پوزیشن میں نہیں گیا ہے چین کی فورسز روزانہ کی بنیاد پر تصاویر اور ویڈیوز بنا بنا کر پوری دنیا میں وائرک کر رہی ہیں کہ کیسے بھارتی فوجیوں کی درگت پن رہی کیسے بھارتی فوجیوں کو کان پکڑا کر مارا جا رہا کیسے بھارتی فوجی کان پکڑ کر مافی مانگ رہے اور کیسے انہیں زلط اور رسوائی کا سامنا ہے یہ تمام چیزیں سامنے آنے کے بعد اب بھارت کے اندر تشویش مزید بڑھ گئی ہے جو لوگ وہاں پر تائینات ہیں فوج کی صورت میں وہ تو لڑنا نہیں چاہتے لیکن جو بقایا فوج ہیں وہ اس تمام صورتیال ان ویڈیوز ان تصاویر کو دیکھ کر وہاں پر جانا نہیں چاہتی بھارتی چیف نے اگلے دن ایک بیان دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اروناچل پردیش کے جس علاقے پر چین کی جانب سے سو گھر تعمیر کیے گئے ہیں وہ ان کا اپنا علاقہ ہیں وہ ہمارے علاقے پر انہوں نے مکمل طور پر یہ تعمیراتی کام نہیں کیا تیکھی چین بھی یہی سٹیٹمنٹ دیتا ہے چین کہہ رہا ہے کہ بھارت ہمارے علاقے میں گھستا ہے اور تب ہماری فورسز ان کا مقابلہ کرتی ہیں یعنی کہ اروناچل پردیش کو چین اپنا علاقہ مانتا ہے اور پارٹی چیف نے حالی میں جو بیان دیا وہ چین کی تمام قسم کی جو معاملات تھے ان کو اس نے صحیح ثابت کر دیا یعنی کہ لداخ، اروناچل پردیش، اتراکنڈ اور اس کے علاوہ کافی ساری اہم ریاستیں جو پچھلے بہتر سال سے بھارت کی قبضے میں تھیں اور اب خود پارٹی چیف نے اس بات قائدمنٹ کیا ہے کہ ہم ان علاقوں پر قبضہ کر کے بیٹھے تھے اور چین نے جو آ کر حملے کیا یا تعمیراتی کام کیا چین نے تو اصل میں اپنے علاقوں میں کیا ہے ابھی تک چین ہمارے علاقوں میں نہیں گھسا اب دیکھیں انہیں جان کے لالے پڑ چکے ہیں انہیں اس بات کی فکر نہیں کہ لداخ، اروناچل پردیش اتراکن ہاتھ سے جائے گا بھارتی چیف کو فکر اس بات کی ہے کہ کہیں ان علاقوں کو اڑانے کے بعد چین کے جانب سے مزید بھارتی ریاستوں پر قبضہ نکل لیا جائے اب یہ اروناچل پردیش کو ڈیفینڈ کرنی کی کوشش کریں گے لیکن اس کے بعد اروناچل پردیش کے بعد انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں چین کے فوسش بڑھتی بڑھتی آگے نہ پہنچائیں بھارت، مقبوضہ وادی کے اندر، پاکستان کے بارڈر کے اوپر چین کے ساتھ، اس کے علاوہ سکھوں اور کسانوں کے ساتھ ہر طرف انگیج ہو چکا ہے جو بھارت راستہ اختیار کر چکا ہے وہ صرف اور صرف تباہی کی طرف جا رہا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ چین انہیں دونڈ دونڈ کر پیٹ رہا ہے پھر دوستو اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں مجھے کمیٹ سپوکس میں ضرور بتائیے گا اللہ نکے بان پاکستان